آپ دیکھیں جی ہم کیفے پہ بیٹھے ہیں میں رزوان اور مجھے ابھی کیا پینے چاہیے میں یہ گرم ہے اور یہ تھٹھ دیا دوسرے دسکشن رزوان کے ساتھ یہ ہو رہی تھی ماشاءاللہ جی کوئیت میں کافی بارش ہو رہی ہے یہ چیک کریں جی صبح صبح کا ٹائم ہے دیکھیں گائز ویلکم بیک تو ماری یوٹیوب چینل تو آج کی ویلوگ سکارٹ کرتے ہیں تو میں جی کافی دنوں کے بعد آج بھی لوگ میں نے اپلوڈ کیا تھا اس کی ریزن یہ تھی کہ الیکشن دیکھتے رہے ہیں الیکشن کی وجہ سے میں بس لیزی تھا ویڈیو ایڈٹ نہیں کی تھی جس کی وجہ سے کافی سات آٹھ دنوں کے بعد جو آنا وہ میں نے بھی لوگ اپلوڈ کیا تو باقی الیکشن نے کافی مایوس کیا داندری کی وجہ سے تو باقی جی امید تو یہ ہی ہے کہ حق اور سچ کی جو ہے وہ جیت ہوگی انشاءاللہ دعا تو یہ ہی کی جاتی ہے تو باقی جی ابھی میں اٹھاؤں تو کیا کہتے ہیں کہ آج بارش بتائی ہوئی ہے کوئیت میں تو بادل چھائے ہوئے ہیں کافی تھوڑی دیر پہلے میں اٹھا تھا تو دوب تھی لیکن ابھی جو آنا وہ کافی بادل چھائے ہوئے ہیں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بارش ہونے والی ہے تو ٹائم تقریباً دس منٹ رہ گیا ہے پانچ بجنے میں تو میں نے ابھی جانا ڈلسل کروانے کے لیے بس تیار ہونا ہے ابھی تیار ہو کے کھانا مگرہ کھاؤں گا اور پھر انشاءاللہ نکلتا ہوں ابھی میں نے ویسے اپنے جوتے اور شوز جو آنا وہ میں نے دو کے رکھے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اپنے جوتے اور شوز جو آنا وہ دو کے یہاں رکھے ہیں اور باہر آپ دیکھیں اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں بلکل جو ایسے ہی ہیں کہ جیسے ابھی نہ برسیں گے اس سائیڈ پہ کالے بادل ہے تو اس سائیڈ پہ ذرا تھوڑے سے وائٹ وائٹ سے لگ رہا ہے لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے بارش جو آنا وہ ابھی ہونے والی ہے دیکھتے ہیں ہوتی ہے کہ نہیں بارش باقی ابھی جی میں تیار ہوتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہوسپیٹل پہنچتے ہیں ڈلسل کروانے کے لیے ویڈیو کے آغاز میں جی آپ سے صرف ایک سیمپل سی ریکویسٹ آئے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ پہل ایکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ آپ کو جلد سے چلتوں ٹکیشن مل سکے اور باقی جی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ کی مرضیہ کے ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور پیارا سے چھوٹا سا کومنٹس بھی کر دیا کریں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگیا ہے یا نہیں دیکھیں جی موسم جو ہے نا اوپر بادل چھائی ہوئے لیکن ہے بہت کلیریٹی ہے دیکھیں ہر چیز جو اب بلکل دور دور تک جو ہے نا وہ آپ کو کلیر نظر آ رہی ہے ٹائم تقریباً شام کے پانچ بچ چکی ہیں تو اوپر دیکھیں بادل کافی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں لیکن دیکھیں بارش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اور موسم جو ہے وہ کہہ لیں کہ بڑا تھنڈا مٹھا سا ہوا ہوا ہے نہ سردی ہے نہ گرمی ہے یہ دیکھیں اور یہ سامنے جو ہے نا وہ سوک سالمی ہے بس ابھی نکلنے لگوں میں ٹائم کروانے کے لیے جیسے میں نے آپ کو پیادے لگایا ہے سیچٹیو اور میں سٹے جو ہے نا وہ میں ٹائم کروانے جاتا ہوں سلامت ہوسپیٹل کوئیت میں پنی دلگار میں یہ ہوسپیٹل ہے تو ابھی ٹائم تقریباً جو ہے نا وہ میں نے مغرب کی نماز پڑھ کے میں نکلوں پانچ پچ کے تقریباً ہوت چکے ہیں جی الحمدللہ کچھ قبری ایک یہ ہے کہ ہمیری جو سیسٹر ڈونر بنی آنا مجھے کھڈنی دینے کے لیے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایک پینڈنگ ٹیسٹ تھا وہ گلیر نہیں آرہا تھا کافی دو میں نے میڈیسن کھائیا تو ابھی شکر الحمدللہ سیٹی سکین کروایا تو میڈکل میں جو آنا وہ ٹیسٹ پیل گلفٹ آیا ابھی جو آنا فائنل ٹیسٹ دینے کے لیے ابھی کراچی جانا ہے ایک دو دن میں انشاءاللہ امیدہ کہ اس کے بعد یہ مجھے اپریشن کے لیے بھولا لے گا اور مجھے یہ ٹیسٹ سے جو آنا وہ نکلنا پڑ جائے گا انشاءاللہ امیدہ اس کے بعد جو مجھے ٹیسٹ کی دیر دیں گے اپریشن کی مجھے انشاءاللہ اس کے بعد جو آنا وہ ٹیسٹ میرے جائے گی فائنل ٹیسٹ کے بعد تو پھر انشاءاللہ میں یہاں سے جو آنا وہ سیدھا کراچی جاؤں گا اور مجھے یہ دول تو جو ڈلسز کروانے کا مسئلہ ہے نا انشاءاللہ اللہ کے گھر سے بہت بڑی امید ہے کہ یہ میری چاند جو آنا اسے چھٹے گی یہ امتحان کی گھڑی جو آنا انشاءاللہ جل ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ڈلسز کروانے کے دوران مجھے کافی بوک لگ چکی تھی اور سردرد کرنے لگ گیا تھا طبیعت خراب ہونے لگی تھی پھر میں نے سپیشل کھانے کے لیے آرڈر تو یہ انہوں نے کھانا لاکھے دیا سینڈوے چاہے تربوز ہے اور یہ ساتھ تھوڑے سے پتے کے اندر چابل وغیرہ ہوتی ہیں تو الحمدللہ کے کھانے کے بعد طبیعت چیک کریں جی صبح صبح کا ٹائم ہے دیکھیں ابھی بھی اوپر بادہ نا میں نے کل بتایا تھا نا بارش ہوگی تو یہ دیکھیں رات کو جو آنا وہ کافی بارش ہوئی ہے اس بارش کے لیے جی کوئیت میں سپیشل جو آنا وہ گورنمنٹ کی طرف سے کافی دعائیں مانگی گئی ہیں کہ تاکہ بارش ہو اور موسم جو آنا یہاں کا بہتر ہو سکے کیونکہ یہ بارش ہونا تو اس میں جتنے بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں بخار ندلہ زکام وہ جو آنا لوگ تندرست ہو جاتے ہیں بارش کے بعد تو اس لئے بڑی دعائیں مانگی گئی ہیں جمعہ کے بعد اثر کے بعد مسجدوں میں سپیشل جو آنا اس کے لیے تمام کیا گیا دعا کے لیے بارش کی دعا کے لیے اور خاص کر کے جمعہ کی نماز میں تو لازمی انہوں نے دعا مگوایا تو فائنلی جو آج بارش ہو چکے ابھی بھی اور بارش کی امید کی جا سکتی ہے کیونکہ اوپر ابھی بھی جو آنا وہ کافی بادہ لام دیکھیں جی الحمدللہ بارش ہو رہی ہے تو اسی بارش کا انتظار تھا اب بارش کے بعد جو آنا کوئیت کا موسم انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا ماشاءاللہ جی کوئیت میں کافی بارش ہو رہی ہے بڑی دعائیں مانگ مانگ کے جو آنا یہ بارش ہوئی ہے اور دیکھیں اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے اور آج شام تک بارش بتائی ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ بارش کے بعد جو آنا انشاءاللہ امید ہے کہ موسم بہت ساف سترہ ہو جائے گا جیسے لوگ بیمار ہو رہے ہیں نظر لازو کام کھانسی بگرہ اس سے جو آنا نجات مل جائے گی بہت جلد میں نئی مشینیں آئی ہیں گولڈ مشینیں یہ ایٹی ایم طرح کی مشین ہے اور اس کے اندر آپ یعنی آپ اپنے بینک کارٹ سے جو آنا آپ گولڈ خرید سکتے ہیں یہ بار بنی ہوئی ہے اس طرح کے جو آنا جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں بسکٹ یہ بسکٹ آپ خرید سکتے ہیں یہ یہاں پہ بلکل نئی فسیلیٹی آپ آئیہ ہر مال کے اندر جو آنا انہوں نے یہاں پہ سیول آئی ڈی ڈالنی ہے تو سیول آئی ڈی آپ ڈال کے اس کے بعد آپ نے بعد میں جو بھی سلیکٹ کرنا سلیکٹ کر کے گولڈ تو آپ نے یہاں سے کینٹ سے پیمٹ کرنی ہے آپ دیکھیں دیں ہم کیفے پہ بیٹھے ہیں میں رزوان اور یہ چائے گرمہ گرم چائے سادہ اس کو مگلی چائے بھی کہتے ہیں اور یہ ساتھ ریڈ بول اور ساتھ آئیس کیوگ ہیں اب دیکھیں کہ کیا کمبینیشن ہے جناب گرم اور سرد یہ گرم ہے یہ اس سے تھوڑی سرد ہے یہ بلکل ہی آئیس کیوگ بنے ہوئے ہیں کیا کمبینیشن ہے اور اپنا ریڈ بول کا اپنا ہی مزہ ہے ابھی باہر تھنڈا تھنڈا سا موسم ہے میں آپ کو یہ ہوں گا کہ آپ بھی ہوئے ہیں سردی میں ریڈ بول نہیں پینکے پھر سردی میں گلہ ہرا ہو جاتا ہے لیکن یہ بندہ مانتا نہیں ہے اور آپ کی بتائیں کیا کرنا چاہے ہیں نہیں اصل میں پتا کیا ہے کہ مجھے تھوڑی سی نید بگر آسی آرہی تھی تو میں نے چاہا کہ چلو تھوڑی سی نید بول پی لیں تاکہ جو آنا تھوڑی سستی دور ہو جائے گی تو اس وجہ سے باقی میں نے چاہ پیا چاہ سے نید گئی نہیں ہے تو میں نے کہا چلو ریڈ بول پی لیتے ہیں تھوڑی سی تو شاہد کے سستی اترجے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے میں اور اس وان تھوڑی سی بسکس کر رہے تھے ہم سلالہ جانے کے لیے کیا پروگرام ہم سلالہ جائیں گے پہنے شریف کو پیئے تو ہم یہاں آج بیٹھے ہیں ڈسکس کر رہے تھے کہ سلالہ امان جانے کے لیے بائے روڈ جائیں یا پھر ہم کاری پہ جائیں تو ابھی تک فائنل نہیں ہو چکا زیادہ امکان نہیں ہے کہ ہم کاری پہ جائیں گے لیکن کچھ کیا ہز تھا وہ ماننے نہیں وہ کیا رہے کہ سفر بہت لگنا ہے کیونکہ سلالہ یہاں جو اتری مجھے ابھی کیا پینا چاہیے میں یہ کرم ہے اور یہ تھک لیا اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ دس کلے پہ جس پہ دس آگیا وہ میری ایک دو چار پانچ چھ سات آٹ نو آہ سر آپ ونٹر میں ریڈ بول پی رہے ہیں آپ کو کچھ کیتا لگا پی کے دکھائیں پی کے دکھائیں پی کے دکھائیں دوسرے دسکشن لے زوان کے ساتھ یہ ہوئی تھی کہ میرا نا ایک پلان بنا ہے کیونکہ دس یہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے چینل کب سے سپارٹ کیا ہوگا ہے لیکن کوئی اچھی سی کوئی ڈیفرنٹ سی ایکٹیویٹیز نہیں آرہی میرے چینل پہ کیونکہ جو ویوورز دیکھنا جاتے ہیں سر میں آپ کو ایک پلان بتاؤں کوئیت سے پاکستان کوئیت سے امان کوئیت سے امان امان سلالہ کوئیت سے امان سلالہ امان امان لیکن امان پڑا کدھرے کلومیٹر ہے بہت ہے لیکن ٹرپ کا مازہ آئے گا دو ہزار پانچو کلومیٹر ہے اچھا آپ نے سرچ کی ہے ہاں نہیں میں نے سرچ کیا ہوا ہے اچھا میں دو دن پہلے سرچ کر رہا تو اگر آپ مجھے بتائیں کہ کوئیت سے امان جاتے ہیں دو ہزار پانچو کلومیٹر کہہ رہے ہیں آپ دو ہزار پانچو سے بھی زیادہ زیادہ ہے تو کتنی ریڈ بول لگیں گی آپ کو راستے میں کہ آپ چاہے چاہے کے ساتھ جائیں گے ریڈ بول ریڈ بول کا سوال نہیں ہے آپ کو جانے کے لیے جاگنا پڑے گا تو آپ چاہے کو پریفر نہیں کر رہے مجھے بتائیں کہ آپ کو کتنی ریڈ بول لگیں گے میں وہ ہی بتانے لگا ہوں کہ ریڈ بول نہیں چاہیے میرے ساتھ دوست چاہیے کہ جو اتنا لبا سپر وہ ہم ناپس پر ڈیوائیڈ کر کے گاڑی کو ڈرائیب کر لیں تو ریڈ بول کی پھر ضرورت نہیں آگر ساتھ دو لیکن میں نے یہ سنا ہے میں نے یہ سنا ہے کہ ریڈ بول گیٹس دیو ونگ تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ایک پیٹ چاہیے جانے جانے کے لیے اچھا ایک پیٹ میں دقریبا چوہیس بہت دولہ یا تیس ہیں تیس پیٹنگ پیک امیرے کام سے ایک پیٹ میں تو پھر ایک پیٹ تو لگے گا جانے کا اور ایک آنے کا چلے لیکن پوسیبل نہیں ہے کب کا پلان آپ کا یہ ہلا فرائیڈ پرنٹی سکھ پرنٹی پرنٹی سکھ جو رہلا ان کا انڈپینڈس دے ایک تو بزاری بات ہے کہ میں تو پریو بلکل میں تو ڈیوٹی بھی گارا نہیں کرتا تو ڈپینڈ کرتا ابھی دوستوں پہ کہ ان کی چھٹییں کتنی ملتی ہیں دو تین چھٹییں تو ان کو حالف اپرائیڈ کی مل جائیں گے یہ حالف اپرائیڈ کہتے ہیں انڈپینڈس کے کرنے تو پھر انشاءاللہ سکس پائیو دیس کا جو ہے اٹوبر انشاءاللہ امبان کا کرتے ہیں دیکھیں ابھی پلان پکا نہیں ہے پرامس نہیں ہے کیونکہ اگر میں آپ کو کہا دوں کہ ہاں پلان پکا بعد بھی ہم جائے لہا تو بڑی موری بات لگتی ہے تو اس لیے ابھی پلان کریں جیسے ہی اپنا پلان ہمارا ڈھن ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقی جی آج کی ویڈیو میں اتنے ملتے ہیں نیکس اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ